السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا جدو کرم ہے شہ بطہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا حاضرین اور ناظرین خطبہ مسنونہ کے بعد قلمہ طیب لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا تمام ناظرین حاضرین کو بھی مشرف کیا اس کا صدہ و سادہ ترجمہ یہ ہے کہ نہیں یہ کوئی معبود اللہ کے سوا محمد اللہ کے رسول ہے حاضرین اور ناظرین قلمہ طیب لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ کا معانی اور مطالب ہر مسلمان کو سمجھنا اور اس کا معنی سمجھنا ہر مسلمان کو فرض اور واجب ہے ہر مسلمان پہ اس کا معنی اور مطلب سمجھنا فرض اور واجب ہے اس لیے کہ یہی وہ قلمہ ہے جو اسلام کا اصل الوصول ہے اسلام کا اصل ہے یہی وہ قلمہ ہے اسلام کی جڑھ ہے اسلام کی بنیاد ہے یہی وہ کلمہ یہی کلمہ کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی پہچان ہوتی ہے اپنی شناکت ہوتی ہے یہ کلمہ کی وجہ سے یہی کلمہ کی تبلیغ کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران اسلام کو اس دنیا میں بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبے جتنی بھی دنیا میں پیغمبر تشریف لائے تمام کے تمام پیغمبران اسلام نے بھی یہی کلمہ کی تبلیغ کی ہے لیکن افسوس صد افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کے مسلمان آج کے دور کے مسلمان صرف اور صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ہی اصل مقصد سمجھتے ہیں صرف اور صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کو اصل مقصد سمجھ رکھا ہے حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کلمہ کا معانی اور مطالب سمجھنا معنی اور مطلب سمجھنا ہر مسلمان کو فرض اور واجب ہے کلمہ کا معنی اور مطلب سمجھنا ہر مسلمان کو فرض اور واجب ہے اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کلمہ تمام ذکر سے ابزل ذکر ہے تمام ذکر میں ابزل ذکر ہے کلمہ طیب لا ہے اللہ محمد رسول اللہ دوستو اور بزرگو اور اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی کنجی کلمہ طیب لا ہے اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کے رسول سے روایت کیا حضرت علیس رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل لجنت سمن حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اللہ کے رسول سے قیل لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل لجنت سمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی بھی کوئی قیمت ہے جس طریقے سے ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے اسی طریقے سے جنت کی بھی کوئی قیمت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نعم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی بھی قیمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قالا یا موسیٰ کہ اے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کلام کیا خدا کی بارگاہ میں عریضہ پشکیا یارب علمینی شیئن اذکروکا بھی وادعوکا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کلام کر رہے ہیں کہ اے پاک پروردگاہ آپ مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیں جس کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں آپ سے دعا مانگوں اور آپ کا ذکر کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ آپ مجھے ایک کلمہ اور ایک وظیفہ بتا دیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فقالا یا موسیٰ لا الہ الا اللہ اے موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ کو کسرت کے ساتھ پڑھا کیجئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارت فرمایا فقالا یا ربی کل عبادکا یا قول حازہ یا پاک پروردگار یہ تو عام لوگ پڑھا کرتے ہیں سب لوگ پڑھا کرتے ہیں یہ کلمہ کو اِنَّمَا عُرِيدُ شَيَّنْ تَخُسْ سُنِي بِهِ آپ مجھے خاص ایمپورڈین کوئی دعا وظیفہ بتائیں کوئی خاص وظیفہ بتاتے کوئی خاص دعا بتاتے جس کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں دعا کروں ایسا وظیفہ بتائیں ایمپورڈین چیزیں آج کل کے لوگ بھی ایمپورڈین خاص چیز چاہتے ہیں ہر کسی کی چاہتے ہی ہوتی ہے کہ کوئی خاص چیز ہمیں مل جائے کوئی انمول چیز مجھے مل جائے انمول دعا کوئی ایمپورڈین دعا ہمیں کوئی سکھا دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر بھی تحقیق ساتوں آسمان کو اور ساتوں زمین کو اور اس میں جتنی بھی مقلوقیں ہیں سب کو ایک پلے میں رکھ دو لما لطبہن لا الہ الا اللہ اکلمت طیب لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا پلہ باوزن ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا اور ساتوں زمین اور آسمان اور جتنی بھی مقلوقیں ہیں اس کو ایک پلے میں رکھو گے تو وہ ہلکا پڑ جائے گا اتنا کلمہ کا مقاب اتنی فضیلت اتنا باوزن یہ کلمہ ہے حضرات محترم یہ حدیث پاک عشقات میں باب السواب والتصویح والتحمیل والتحلیل والتکبیر دوسری فصل میں مشقات میں یہ حدیث موجود ہے حضرات محترم اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کلمہ طیب لا علیللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمبی وعدو بلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ